دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی نئے ویڈیو کبوتر کی پرواز سے واپسی پہ سنبھال پارٹ ٹو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پارٹ ون میں ہم نے کبوتر کے پرواز سے واپس آنے پر اس کی سنبھال کے بارے میں بنیادی باتوں کا ذکر کیا تھا لیکن اگر کچھ مخصوص حالات میں پرواز سے واپسی پر کبوتر کی حالت ایسی ہو کہ اس کے لئے خود کو سنبھالنا ہی مشکل ہو تو پھر فوری طور پر اس کی بحالی کے لئے اقدامات بہت ضروری ہیں اس طرح کی صورتحال خاص طور پر اس وقت پیش آتی ہے جب یا تو کبوتر جسمانی طور پر صحت مند نہ ہو لیکن اس کے باوجود اچھی پرواز کر کے آئے گرم موسم میں پورٹ کے اندر دانہ رہ جانے سے بھی پرواز سے واپسی پر یہ حالت ہو سکتی ہے یا پھر کبوتر کے ساتھ اس طرح کی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب کبوتر کسی نسخہ کے زیرے اثر اتنی پرواز کر لے کہ جتنی پرواز کرنے کی اس میں حمد نہیں ہوتی نسخہ کے زیرے اثر وہ پرواز تو کرتا رہتا ہے اور خوش قسمتی سے گھر بھی واپس آ جاتا ہے لیکن اپنی بردارش سے زیادہ پرواز کرنے کے باعث اس قابل نہیں رہتا کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اس لئے جب بھی آپ کوئی نسخہ پرواز کے لئے کبوتر کو استعمال کروائیں تو آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کبوتر جب پرواز سے واپس آئے گا تو اس کی سنبھال کا کون سا مخصوص طریقہ استعمال کرنا ہے اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو پھر سمجھیں آپ اپنے کبوتر پر ظلم کر رہے ہیں دوستو عام پھرتوں یا پھر ٹورنمنٹس اور بازیوں کے دوران کبوتر جب پرواز سے واپس آتا ہے تو اسے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے مختلف طریقہ کار سے سنبھالا جاتا ہے اور دردارنے پرواز اس کی سرف ہوئی ہوئی توانائی کو بحال اور جسمانے ٹوٹ پھوٹ کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ نیکسٹ پرواز میں کبوتر پھر سے اچھی پرواز دے کر گھر واپس آئے مزید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کبوتر کی پرواز سے واپسی پر سنبھال کی کچھ میڈیسنز مثلاً آئیڈیل پلز ڈیک اپ فاسٹ اور ریکاوری کیپسولز کے بارے میں ویڈیوز میں آر ریڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں گرم موسم میں کبوتر جب پرواز سے واپس آتا ہے اور پرواز بھی اس نے نارمل کی ہے حالت بھی اس کی ٹھیک ہے تو ایسا کبوتر بنیادی سنبھال سادہ پانی میں چونچے لگوانے بلکل تھوڑا سا پرانا گھوڑ استعمال کرنے سے سنبھل جاتا ہے پانی حضم کر لیتا ہے اور خوراک مانگنا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر کبوتر گرم موسم میں زیادہ پرواز کر کے زور لگا کے آیا ہے بیٹھتے وقت اس کی حالت بھی کچھ خراب ہے تو ایسے کبوتر کو بنیادی سنبھال کے بعد کچھ مخصوص اشیاء کے استعمال سے تیار شدہ پانی میں چونچیں لگوائی جاتی ہیں جو کہ اس کی حالت کو بہتر کر سکیں اس کے حواس بحال ہوں گرمی یا تلخی جو کبوتر محسوس کر رہا ہے وہ کم ہو اور پانی جو وہ پی رہا ہے اسے حضم کر سکے اب فرض کر لیں آپ کا کبوتر خراب حالت میں واپس آیا ہے تو اسے بنیادی سنبھال کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سائے دار جگہ پہ چھوڑ دیں اور کسی برتن میں آدھا لیٹر سادھا پانی لے کر اس میں پانچ سی سی ارکے گلاب پانچ سی سی ارکے کاسنی پانچ سی سی ارکے سونف پانچ سی سی ارکے سندل اور پانچ سی سی ارکے نیلو فر کو اچھی طرح مکس کر کے اس پانی میں کبوتر کی ایک دو چونچیں لگوائیں اگر کبوتر یہ پانی حضم کر لیتا ہے اور اس کی حالت بہتر محسوس ہو رہی ہے تو ٹھیک لیکن اگر پانی حضم کرنے کے باوجود بھی اس کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تو اسے اسی پانی میں ایک دو مرتبہ اور چونچیں لگوا کے کبوتر کو کالی مرچ کے دانے جتنا تباشیر پاورڈر ایک چنے برابر مکھن میں مکس کر کے کبوتر کو کھلا کے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ کا کبوتر سنبھل جائے گا بعد میں کبوتر کو سادہ پانی پینے دیں اور جب کبوتر پانی حضم کر لے اور خوراک مانگے تو اسے خوراک دیں دوستو پرواز سے واپسی پر کبوتر کی سنبھال کے کچھ اور طریقہ کار پر نیکسٹ ویڈیو کبوتر کی پرواز سے واپسی پر سنبھال پارٹ تھری میں کریں گے میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا آپ کا فرض بنتا ہے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں میرے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ کبوتر پروازی کے شوق سے متعلق اسی طرح کی معلومات ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں سبسکرائب کرتے وقت سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا آپ اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر